Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Rehmad and today's video I'm going to talk about pneumonia. آج کے ویڈیو میں ہم discuss کریں کہ basically pneumonia کیا ہے اس کی cause کیا ہے اس کی respected کیا ہے اور اس کی symptom کیا ہے اور اس کی treatment کیا ہے تو سب سے پہلے اس کے definition کی طرف آتے ہیں کہ اس کے definition کیا ہے تو ہم اس کو define کرتے ہیں یہ basically serious ہوتے ہیں that is called serious hoوتے ہیں serious disorder ہے disorder ہے of lower respiratory tract of lower respiratory tract that is called tract tract which is that is called which is which is characterized which is correct characterized by characterized by inflammation that is called inflammation we call it here inflammation of alveolar that is called alveolar alveolar walls and we call it here and and the presence that is called presence presence of fluid fluid and pus that is called and pus and pus that is called pus and where and alveolar alveolar sex that is called sex of one are one are both lungs that is called both lungs we call it here lungs آجا پہلے سے اس definition کو تھوڑا سا length definition ہے بڑی ایف ایسی کے ٹیکس بک میں لکھا ہے اس کو ہم آپ کو conceptually clear کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں serious کا مطلب ہوتے ہیں حطرناک جس کو ہم کہتے ہیں dangerous disease ہے اور یہ lower respiratory tract کی disease ہے کونسا آپ کو پتے ہیں respiratory system دو پارس پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایک کا نام ہے lower respiratory tract ایک اور اپر respiratory جو lower respiratory tract ہوتا ہے یہ trachia سے شروع ہو جاتا ہے پھر برونکائی ہوتا ہے پھر برونکیولز ہوتا ہے اور end میں آپ کے پاس کیا ملے گا جس کو ہم الوے لائے سیک کہتے ہیں جسے ہم کیا نام لیتے ہیں آلوے لائے سیک کہتے ہیں تو یہ سارے مل کی کیا نام بنا دیں ان ساروں کو ہم کیا نام دیں گے for example trachea ہو گیا that is called trachea کہube pe batt Expansion perch F findings اور برنکیول سے علاوہ یہ جو سیک لائک نا اس کو کہتے ہیں الویلائی الویلائی یہ سارے مل کے یہ فور پارٹس کونسا رسپیریٹی سیڈم کا پارٹ بناتا ہے تو آپ کو پتے ہیں ٹریک کیا ہے ٹریک کے بعد برنکائی برنکیولز اور ان میں جو الویلائی ہیں یہ چاروں مل کے کونسا ٹریک بناتا ہے جس کو ہم لوہ رسپیریٹیو ٹریک کہتے ہیں اچھا اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کیا ہے ہوتا ہے انفلمیشن آف الویلر الویلر والس تو آپ اگر دیکھیں جہاں پہ گیشز ایکسچینج ہوتا ہے اگر آپ اس کو زوم کریں تو آپ کو پتہ ہے یہ دے لے گا تو یہ آپ کے پاس ایک الویلس ہوتا ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے الویلس ہوتا ہے اب میں دو ڈروی کروں گے ایک نارمل اور ایک جو جو اب نارمل ہے دو ہوتا ہے اس طرح اگر میں ڈرو revise کروں گا تو اس کی تن ہوتا ہے اگر یہ دونوں دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے یہ انفلمیشن کیا ہو جاتا ہے یہ بیسیکلی اس والل الویلر وال کی جو تکنس ہوتا ہے ون ملی میٹر یا لسن ہوتا ہے تو یہ انفلیم ہو جائے گا اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ توہر سا یہاں پہ انفلمیشن ہو جاتا ہے یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے انفلمیشن ہو جاتا ہے that is called انفلمیشن یہ انفلمیشن ہوتا ہے یہ انفلمیشن یہ وال جو ہے نو وہ انفلیمیشن ہو جائے گا یعنی توہر سا موٹ آپ کو نظر آتا ہے اب اگر آپ دونوں بک کی ڈائیگرامز آف آیویلر کو کمپیر کریں گے تو آپ کو فرق نظر لگا یہ تھوڑا سا تین نظر لگا یہ آپ کو کیا نظر لگا اور اس کے علاوہ اس کے دوسرا پوائنٹ and presence of fluid آپ کو پتہ ہیں یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا fluid ملے گا یہاں پہ آپ کے پاس کیا ملے گا fluid اب fluid اور پس میں کیا فرق ہے پس جو ہے نا یہ یلوش تا لیکویڈ ہوتا ہے اور یہ جو fluid ہوتا ہے یہ بیسکلی آپ کو like normal fluid نظر آئے گا یہاں پہ آپ کے اس کے پس یعنی اس کے اندر پس کو میں کیسے وہ بیسکلی یلوش ہوتا ہے بڑھ میں آپ کو understanding کے لیے اس کو کیا سا گرین سے ظاہر کرتا ہوں ایدھر آپ کو کیا نظر آئے گا یلوش نا یلوش نا فلویڈ نظر آئے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں بیسکلی پس that is called پس تو ان میں سے کیا ہوتا ہے اگر آپ normal level life کو کمپیر کریں گے تو اس میں آپ کے پاس اندر پس نظر آئے گا یعنی پس نظر آئے گا fluid نظر آئے گا اس fluid کا نام ہے پس اور یہ جو دیوار ہے یہ آپ کو motor نظر آئے گا یہ آپ کو کیا نظر آئے گا motor نظر آئے گا تو اس بیماری کو ہم کیا نام دیں گے اس بیماری کو ہم basically pneumonia کا نام دیں نامونیا میں basically level life اندر جو ہے وہ پس جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی جو دیوار ہے وہ basically انفلیم ہو جاتا ہے یعنی وہ basically swill کیا جاتا ہے اچھا اگر ہم اس کی causes اور respecter کے بات کریں causes اور respecter کی بات کریں گے تو ڈسکس کرتے اس کی causes کیا ہے causes اور respecter کی بات کرتے ہیں کہ اس کی causes کیا ہے تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں causes basically کیا ہے that is called causes and respecters and respecters that is called respecters respecters جو ہیں وہ basically کیا ہے تو according to the we can say that book جو نامونیا ہوتا ہے اس کی more than 30 causes ہو سکتا ہے کتنے ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ دیکھیں تو اس کا جو causes ہوتا ہے more than 30 ہو سکتا ہے 30 causes ہو سکتا ہے 30 causes ہو سکتا ہے but یہ یادتر کون سے organism اس کو cause کتا ہے یہ bacterial infection ہو سکتا ہے کون سا ہوتا ہے bacterial infection ہو سکتا ہے that is called bacterial اس کا نام ہے infection اور bacterial infection میں کون سا ان infection میں basically bacteria اور plus viral بھی ہو سکتا ہے basically viral بھی ہو سکتا ہے اب وہ کون سا bacteria ہو سکتا ہے اگر آپ بک کو دے ایک سانٹیفک اس کے بکس ملے کیا مائیکو پلازما یعنی مائیکو پلازما کون سا bacteria ہوتا ہے جس میں cell wall نہیں ہوتے تو یہ زیادہ تر کون سے یعنی یہ bacteria سے bacteria سے bymorion پہلا سکتا ہے نمونہ ہو سکتا ہے یا viral ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو bacteria ہے اور viral یہ ہمارے body میں کون سے part کے ذریعے اندر آ سکتے ہیں یہ eyes کے eyes کے طرح آ سکتا ہے اسے علاوہ nose کے ذریعے آ سکتا ہے اور اسے علاوہ کس کے ذریعے آ سکتا ہے we call it یا that is called nose اور دوسرا کیا mouth کے ذریعے ہمارے body میں داخل ہوتا ہے mouth کے ذریعے ہمارے body میں basically داخل ہوتا ہے اور اب ہوتا ہے کیا میں نے ابھی بتا دیا کہ جو آپ کے پاس basically کیا ہوتا ہے جو علوے لائے ہوتا ہے یہ جو علوے لائے ہوتا ہے اس میں fluid fill ہو جاتا ہے fluid جو ہے نا that is called fluid fill ہو جاتا ہے that is called filled ہو جاتا ہے fluid filled ہو جاتا ہے کون سا چیز اس میں fluid fill ہو جاتا ہے اور پس اس میں جمع ہو جاتا ہے کون سے سے جو بیکٹیریل ایجنٹس جو بیکٹیریل یا بیکٹیریل ایجنٹس ہوتے ہیں اس سے کون سا چیز جمع ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس فلویڈ اور دوسرا پس جمع ہوتا ہے جب یہ جمع ہوتا ہے تو پھر جو بارڈی سانس لیتا ہے تو سانس لینی میں دشواری ہوتا ہے سانس لینی میں دشواری ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کی طرح نارمل اکسیجن کو انٹیک نہیں کرتا ہے جب اس کو پروپر اکسیجن نہیں انٹیک کرتے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے یعنی وہ نمونیا کا بیمار ہو سکتا ہے اسے علاوہ اگر آپ اس کی جو بکٹیریا ہے وہ کون کون سے بکٹیریا ہے جس سے نمونیا جو ہے وہ یعنی وہ کون سے بکٹیریا ہے جس سے نمونیا کارسو تلطہ اس کی نام آپ نے یاد کروانا ہے دو نام اس کے بک میں جیون ہے ایک نام ہے سٹرپٹو کوکس بکٹیریا سٹرپٹو that is called s-t-r-e پی سٹرپٹو کوکس اس کو کہتے ہیں اور اس سے علاوہ ایک اور اس کا نام ہے اس کو ہم کہناتے ہیں مائیکو پلازما پلازما نمونہ یہ بیکٹیریا ہے یہ بیسلی روڈ شیپ کی بیکٹیریا ہوتا ہے نمونہ ہے یہ ان دو بیکٹیریو ان دو بیکٹیریو ان دو بیکٹیریا سے بیسلی کونسا بھی مہاری جس کا نام ہے نمونہ اگر یہ نمونہ بیماری کی ہم ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہ کریں تو پھر اور کمپلیکیشن کارس کرتا ہے اور اس کمپلیکیشن کون سے ہوئی تو بیکٹ میں جیون ہے فور کمپلیکیشن ہو سکتا ہے کتنا کمپلیکیشن ہو سکتا ہے فور ہو سکتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں فور کمپلیکیشن ہو سکتا ہے کون سا ہو سکتا ہے فور کمپلیکیشن ہو سکتا ہے سب سے پہلا پلورل افلجن ہو سکتا ہے اس کا مطب کیا ہوتا ہے اس کا مطب یہ ہے کہ اراؤنڈ لنگز جو ہے وہ کیا چیز موجود ہوتا ہے فلویڈ موجود ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے دیکھیں یہ آپ کا اگر لنگز ہے یہاں سے دیکھیں اگر آپ کا یہ لنگز ہے تو لنگز کے ایرگر کونسا چیز موجود ہوگا یعنی فلورل افیوجن کا مطب ہوتا ہے دیٹر فلویڈ اراؤنڈ لنگز یہاں کے ایرگر آپ کے ساتھ آپ کو کیا چیز نظر آئے گا وہ فلویڈ نظر آئے گا کونسا چیز نظر آئے گا اس کا ہم کہتے ہیں دوسرا کیا ہے دوسرا ہی ہے جس کا بک میں یوز کیا ہے اس کا ہم اس کا ہم کہنام دیں ایمتیما ایمتیما سے جہاں مراد ہے پس ان پلورل کیوٹی کہاں پہ اس کا سمپل میننگ کیا ہوتا ہے اس کا سمپل میننگ یہ ہے پس انہ پلورل کیوٹی پلورل کیوٹی میں ابھی سمجھاتا ہوں اگر آپ بچے اس دیور اگر آپ وہ میبرین جو لنگز کو لنگز کو کور کرتا ہے تو یہ میبرین دو ترکے ہوتا ہے آوٹر میبرین کا نام ہے پیرائیٹل پیرائیٹل میبرین کا جانگے اور اندر جو ہوتا ہے اس کا نام ہے ویسرل میں برین that is called ویسرل ویسرل میں برین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے درمیان جو کیوٹی ہے یعنی پیرائیٹل اور ویسرل کے درمیان جو کیوٹی ہے اس کا نام میں ہے اس کا نام ہے پلورل کیوٹی تو ان میں سے بیسکلی پس جمع ہو جاتا ہے یہ دوسرا جو ہے کمپلیکیشن ہے اور تیسرا کمپلیکیشن کیا ہے اگر آپ تیسرا کمپلیکیشن دیکھیں ترڈ ون ہائپو that is called ہائپو نیٹ نیٹریمیا that is called نیٹریمیا اس سے مراد کیا ہوتا ہے ہائپو کا مطلب ہے نیند یہ کہتے ہیں بلیڈ تو ان میں سے جو لو بلیڈ یعنی بلیڈ میں کیا ہوگا لو بلیڈ سوڈیم that is called سوڈیم پھر آپ کو پتہ ہے بلیڈ میں سوڈیم کی مقدار جو ہے وہ کم ہوگا اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کا نام ہے ایبسس فورت ون کمپلیکیشن یہ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں فور ون that is called ایبسس ایبسس c e ڈیول s ایبسس ان لنگز ایبسس ان لنگز سے مراد کیا ہوتا ہے آپ میں ایبسس کہتے ہیں السر ایبسس کا مطلب کیا ہوتا ہے السر اور السر کیا کہتے ہیں السر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو جو پلورا ہوتا ہے یعنی جو پلورا ہوتا ہے جو بیسیکلی کسی وارڈ ہے بیسیکلی وارڈ ہے یعنی کور آف کیا ہے لنگز اس میں سراف پیدا ہوتا ہے ہول پیدا ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں اسر بڑھ یہ جو ایکسس وغیرہ ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے یہ جو تا بیسیکلی کمپلیکیشن تھا اب ہم آتے ہیں اور اس کی سپٹم ڈسکس کرتے ہیں اس کی سپٹم کیا ہے بیسیکلی تو جلدی سے ڈسکس کرتے ہیں اس کی سپٹم اچھا اس کی جو سپٹم ہے وہ بیسیکلی کیا ہے تو سپٹم ڈسکس کرتے ہیں that is called symptoms that is called symptoms تو آپ کو پتا ہے اس کی جو سپٹم ہے وہ type of نمونیا پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ bacterial نمونہ ہے نمونہ ہے نمونیا ہے یا viral نمونہ ہے ایک ایک اس میں ریزن آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ type of that is called type of that is called نمونیا that is called نمونیا نمونیا اور اسے علاوہ انڈیویجول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول ہم اس کی جنرل سپٹم دسکس کرتے ہیں جو جنرل سپٹم میں کون سا ہو سکتا ہے چلو لکھتے ہیں سب سے پہلا ہم کہتے ہیں that is called ڈرائی اس کو ہم کہتے ہیں سیویر that is called سیویر سیویر ڈرائی that is called ڈرائی کپ that is called کپ تو آپ جو کانسی کتے ہیں وہ بالکل خوشک ہوگا اور شدید ہوگا اسے علاوہ اگر آپ دوسری کی بات کریں گے تو آپ کے پاس ریپیڈ that is called ریپیڈ that is called ریپیڈ ریپیڈ of پلس ریٹ that is called پلس ریٹ ہوگا that is called ریٹ یعنی آپ کا جو ہرٹ بیٹ ہوگا وہ تیز ہوگا اس کی ربطار زیادہ ہوگا سیویر ٹی دو سے زیادہ ہو جائے گا اسے علاوہ اگر آپ نوٹ کریں گے ترد وقت اس کا مراد ہوتا ہے ریپیڈ کونسا ہوگا ریپیڈ بریٹھنگ ہوگا that is called ریپنگ بریٹھنگ ریٹ how do you can say that بریٹ بریٹھنگ ریٹ یعنی اس کو کہتے ہیں ریٹ یعنی اس کو ریپیڈ بریٹ بھی کہا جاتا ہے اسے علاوہ فورت نمبر یہ ہے کہ سر پہ درد ہوگا جس کو ہم ہیڈک کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہیڈک 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 ہوگا اس سے علاوہ مسل ایک ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں مسل مسل ایک ہوگا یعنی مسل بیپی درد ہوگا کیونکہ آپ کو پتہیں مسل میں کونسا ریپیڈیشن ہوگا انیروبیڈیشن ہوگا تو یہ کیا ہوگا یہ اس کی سپٹم ہوں گے اب میں بات ہوں ٹریٹمنٹ ڈسکس کرتے ہیں اس کا علاج کیا ہے تو اگر ہم علاج کے بارے میں آتے ہیں تو اس کے ٹریٹمنٹ بیسے کے لیے کیا ہے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ٹریٹمنٹ that is called ٹریٹ ٹریٹمنٹ اس کو ہم کہہ کہتے ہیں ٹریٹمنٹ تو اگر آپ ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے ٹریٹمنٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وائرل وائرل نمونیا ہے یا بیکٹیریل نمونیا ہے تو آپ کے بک میں لکھا ہے اگر یہ بیکٹیریل نمونیا ہے یعنی بیکٹیریل ہے بیکٹیریل ہے تو آپ نے اس کو کیا رہا ہے that is called نمونیا ہے that is called نمونیا ہے تو آپ نے نمونیا ہے تو آپ نے کونسا اس کے خلاف آپ نے انٹی بائیوٹک دینا ہے انٹی بائیوٹک that is called انٹی بائیوٹک دینا ہے that is called انٹی بائیوٹک دینا ہے بڈ آپ کو پتا ہے یہ انٹی بائیوٹک یوسپل ہونڈا ہے اگر یہ وائرل نمونیا ہے تو پھر یہ یوسفل نہیں ہے آپ نے پھر اس کے خلاف کونسے ڈرگ دینا ہے اگر نمونیا وائرس کی وجہ سے تو آپ نے کونسا دینا ہے پھر آپ نے دینا ہے انٹی وائرل ڈرگ دینا ہے کونسا دینا ہے اگر یہ نہیں دے دیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے بک میں لکھا ہے کہ پیشنٹ کو اپنے ریسٹ کروانا ہے کونسے کیا کام کرنا ہے پیشنٹ کو اپنے ریسٹ کروانا ہے اس علاوہ آپ نے زیادہ سے زیادہ لیکویڈ دینا ہے آپ نے کیا دینا ہے زیادہ سے زیادہ دینا ہے اور آپ نے اس کو کہہ دینا ہے یعنی امید یعنی ٹیک میڈکیشنس اس قائل ٹیک میڈیسن اس کو ہم کہا دیتے ہیں میڈیسن دینا ہے اور شاید اس کے ساتھ اس کی ریکووری ہو جاتے ہیں اب ایک اور بات کہتے ہیں جو سائنٹیفک بوکس میں کچھ باتیں لے گئے ہیں وہ آپ کو جنرلی ڈسکس کرتے ہیں بیماری کا اینڈ ہوا اس کو ہم بیسکلی اینڈ کہتے ہیں اب آپ ایک بک میں کوئی بات لگا ہے سائنٹیفی بوپس میں اگر آپ جائے تو اس میں نے کہا نوویل نیت اس کا نوویل کورونا 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 وائرس جس کو گئے کورونا آہ کورونا وائرس that is called وائرس آہ کورونا وائرس انفیکٹڈ that is called انفیکٹڈ نمونائے جس کو ہم کیا کہتے ہیں نمویا اس کو ہم کہتے ہیں that is called n e u m o n i a نمویاں کورونا that is called koro that is called sorry it's called i'm spinning thing that is koro na اس کو ہم کہنا نام دیں گے نوویل کورونا وائرس انفیکٹڈ نمونا ہے یہ جو ہے نا basically کس کے ساتھ لنک کیا تھا جو new وائرس آہ originate ہوا تھا تو اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا اس کو ہم نے یعنی بیسی کس نے نام دیا تھا آپ کو پتے ہیں لوольно اس ھولگیر ھیلٹھ آرگنیزیشن نے اس بیماری کو کون سا نام دیا تا کویڈ نائنٹینڈ اور اس کے بہت سے سپٹم ہیں سب سے پہلا آپ کے بک میں نے کہا ہے پیور ہے آہا ہے وہ پیور ہے ومیٹنگ ہے اسے علاوہ ڈائریہ ہے اور ڈائریہ کے ساتھ ساتھ اس میں نوزیا ہے اسے علاوہ بیلی پین ہے بیلی پین ہے اور بیلی پین سے مسل پین ہے اسے علاوہ فٹیک ہے فٹیک ہے اور کیوں ہے فٹیک ہے فٹیک کے ساتھ ساتھ لو رشیس آپ کے بک میں گیون ہے رشیس کس کہتے ہیں جو باڈی پر سپورٹس آ جاتے ہیں اسے علاوہ اور بھی بہت سے سیپٹم آپ کے بک میں اسی سائنٹر پر بوکس میں گیون ہیں اب دو اور بات ڈسکس کردے کے ساتھ لکھا ہے آپ کے بک میں فیفٹین پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ جو ہے نا یہ جو آپ کے پاس کورونا و انسیکٹ نمونی آئے ان میں سے فیفٹین کیسے ایسے ہوتے کہ وہ سویر ہوتے تو اسے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پاس آپ نے اور ٹی سپلائی کرنا ہے اور وہ بھی کہا پہ اسے علاوہ ان میں پانچ ایسی قیسیس ہوتے ہیں جو وہ کروننگ ہوتے ہیں کروننگ کا معروضہ ہوتے کہ وہ ہو جیازے چیئی محور کی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ ان امیچسیہ س لیٹہ نسکل لکھونا ہے اپنے لکھو گو جانا ہے آپ کو بتا ہے فیفٹین کو جو پ 갖ت ہوتا ہے وہ محور دیدہ رہو میں موسیقی